اس چینل پر ہم آپ کے لئے لاتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر کے لوگوں کی سچی آواز بھارت میں کرونا کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے بھارت میں اکسیجن کی کمی ہے شمشان گھاٹ دھر چکے قبرستانوں میں جگہ نہیں حالات بے اور پاکستان کے لوگوں میں انسانیت کا جذبہ کس قدر ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے لڑائی تو دیکھیں اپنی جگہ ہے ٹھیک ہے انسانیت اپنی جگہ ہے انسانیت کی وجہ سے یہ محسوس کرنا چاہیے وہ بھی انسان ہے ظاہر ہے ٹھیک ہے انہوں نے ہمارے ساتھ جیسے بھی کیا ٹھیک ہے انسانیت یہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے جو ہمارے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں ان کے لئے ہمیں لازمی کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے ایک انسانیت کے ناتے کسی بھی مسئلک سے ہو کسی بھی مذہب سے ہو اس کو انسانیت کے ناتے دوسرے سے محبت اور پیار اخلاق سے بات کرنے چاہیے اور میل جو لکھنا چاہیے ایک انسان ہے انسان اب کوئی بھی ہم روڈ پہ جا رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی گریب بندہ مر جاتا ہے اس کا ساس ہم کرتے ہیں کوئی گر جاتا ہے اسے اٹھاتے ہیں ساس ہوتا ہے انسان تو ہے نا جانے تو ہے نا وہ وہاں تو بہت بھی حلات خراب ہے بجا کیوں کہ انسان ہے اللہ کی مخلوقات ہے اور انسان کا فرض بنتا ہے کہ دوسرے انسان کا اساس کرنا چاہیے کسی کو بھی کوئی تکلیف ہو تو ایون کے جانوروں کو ہو تو انسان کو فیل ہونا چاہیے انسان تو پھر انسان ہے گلے شکوے چھوڑ دیں اپنے قدم آگے بڑھائیں آگے بڑھیں پیار کریں خوشیہ بانٹیں خوش رہنے کی وجہ تلاش مت کریں آپ کو خوش رہنا چاہیے دوسروں کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ خوش رہیں گے آپ پہ بھی اچھا امپیکٹ ہے گا پوزٹیف وائبز آئیں گی اور اسے آپ کی صحت پہ بھی اثر پڑے گا اور اس کے ساتھ جو ہمارے آسپورڈس کے لوگ ہیں وہ بھی دل خوش ہوگا اور ہمارا اللہ تعالی سب سے زیادہ ہمارے رب ہم سے بہت راضی ہو جائے گا کیوں نہیں کہو کہ ہمارے مسائے ہیں کیونکہ انسی مدد کرنے جائے مسلمان مسلمان بھائی کا فرض بنتا ہے دوسرے بھائی کے مدد کریں ضرور کریں گے کیوں نہیں کرنے یہ انسانیت ہے یہ سب چیزیں بھلا کے اللہ پاک نے ہمیں انسان پیدا کرے ہیں انسانیت سب سے بڑی چیز ہے نہ کہ وہ کیا نہ ملتے ہیں کہ ہم اپنے اندر ان کی وہ چیزیں لے کے قدروتیں لے کے بیٹھیں پھر اللہ بھی معاف نہیں کرتا کشمیری بھائیوں کو مار رہے ہیں مسلمانوں کو مار رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ انسانیت کے ناتے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درست یہی دیا ہے کہ انسانیت کی جو حدمت کرنا وہ سب سے بڑا افضل نیکی ہے سب سے بڑے ہمیں انسانیت کے ناتے ان کی حلب کرنی ہی چاہیے وہ ہمارے پروسی ملک ہے وہ ان کی جو اس وقت صورتحال جا رہی ہے وہ تو آئی تینک امریکہ کو بھی کراس کر چکا ہوگا ہے صرف یہ نہیں کہ ہندو مر رہے وہاں مسلمان بھی اکثریت ہے پاکستان سے زیادہ اکثریت مسلمانوں کی وہ انڈیا میں بے لاؤنگ کرتی ہے تو مسلمان بھی پاکستان ہیں زہاری بات ہے کہ مسلمانوں کے بعد بھی اب قبرستان کی جگہ نہیں ہوگی تو وہ بھی اسی طرح یہ قبر میں دس دس بندے تدوین کر رہے ہوں گے اس لئے حکومتہ پاکستان کو بھی اور ہمارے پاکستان کے مغیر حضرات کو بھی چاہیے کہ ہمارے پروسی ملک میں جو مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں ایک انسانیت کے ناتے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ان کی حلب کرنی چاہیے دیکھیں یہ ہمارا خود ملک پاکستان جو خود مدد پر چلتا ہے ٹھیک ہے ہم نے مدد ان کی کیا کریں گے بتاوے پہلے ہم تو خود لوگ ایسے ہیں پاکستانی ہم خود دور لوگوں سے لے کے کرتے ہیں تو ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں امریکہ کریں چینہ کریں روس کریں وہ دوسری مدد کر سکتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے ان کی ملک میں مدد نہیں کر سکتے ہیں پروسی ہے ہمارا پروسی جو ہوتے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے کیوں نہیں کرنی چاہیے یہ تو دیکھا جائے وہ بھی نسان ہیں مدد تو جو بھی ہوتی ہے مدد تو کرنی چاہیے وہ بھی قریب ہیں وہ بھی اتنے پاکستان انڈیا میں مسلمان ہیں جو اس طرح حالاتی در ہیں ادھر بھی بہت زیادہ ہیں ان کی مدد تو کرنی چاہیے کیوں نہیں کرنی چاہیے ہمارا اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا اگر پروسی اگر کوئی مصیبت میں ہے مشکل میں ہے تو اس کی حلپ کرنی چاہیے لڑائی جھگڑے کو ایک طرف رکھے مصیبت کے بعد اس کا ساتھ دینا چاہیے اس کے بعد جو پروباد کے عشو ہیں وہ باد میں حل کرنی چاہیے اگر سنت کو دیکھیں تو ہمیں ان کی حلپ کرنی چاہیے کوئی بات نہیں اگر کریں گے تو عجرہ سواب نہیں لے گا اللہ اپنی رحمت کی جدر میں اوڑی رکھے دعا کرنی چاہیے اگر پوسیبل ہے ہو سکتی ہے تو ضرور کرنی چاہیے انسانیت کے ناتے تو بالکل ان کی ڈیفنیٹلی مدد کرنی چاہیے بالکل کرنی چاہیے جو جہاں جہاں پہ ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کیونکہ یہ ٹائم اب وہ نہیں ہے کہ ہم نے بھارت کو دیکھنا ہے یا ہم نے کسی اور مولک کو دیکھنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سب ہمارے بہن بہن ہیں سب نے ہم سب کو اللہ تعالی نے پیدا کی ہے اور ہم ایک دوسرے کا خیال کرنی چاہیے جو جہاں پہ جس سے جو بنت ہے اس کو ہلپ آؤٹ کرنی چاہیے اور اس کام سے کبھی پیچھے ہٹنا چاہیے کوئی ہمارا سب سے پہلا وہ کہتے ہیں کہ ایک امان کی صفت بھی ہے کہ ہمیں ہر ایک اچھے کام میں برچر کی قدم لینا چاہیے تو میرے حال ہے کہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے ہمیں بھی ایک ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے کہ ہم فضول نہ نکلیں روز مراکی کے چیزیں شاپنگ کرنے کے لیے جائیں اس کے علاوہ بزاروں میں نہ پھریں ہماری گورنمنٹ کو جو نا جو نا چاہیے گورنمنٹ کا کام صرف اتنے ہی ہے وہ لوگوں کو گائیڈ کر سکتی ہے اب ہر بندے کے موں کے اوپر وہ ماسک تو پہنا نہیں سکتی اگر ہم خود اپنی سیف ہینڈ ساؤنٹ کریں گے تو بچیں گے اس بیماری سے اگر ہم نہیں کریں گے تو داری بات ابھی اس طرح کی کنڈیشن ہو سکتی ہے ہمیں وہ اسی روٹین پہ دوبارہ آنا چاہیے ہمیں وہی اپنی چاہیے سبابی سرٹیز کو پھنانی چاہیے لوگوں کو فاصلہ رکھنا چاہیے مارکس لگانا چاہیے کم لکھنا چاہیے فضول گھر سے ہمیں باہر نہیں لکھلیں اب راش نکلا بہت زیادہ راش دیکھیں اب مارکٹ میں ہے لوگ فضول بھی نکلیں میں کافی لوگوں کو مطلب کی چیز لینے کے لیے نکلنا چاہیے فضول نہ لکھلیں گھر بیٹھیں آرام سے بیٹھیں لوگوں کو بچائیں اپنے آپ کو بچائیں اپنے بچوں کو بچائیں ماس پہن کے رکھو جو دستانے بغیرہ پہن کے رکھو جو بھی ہے اس پر یہی پریز ہے زیادہ زیادہ رکھتے ہیں اتیاد کرنی چاہیے کیونکہ بعد میں بچتانے سے بہتر ہے اب بھی اتیاد کرتے ہیں جی ایسو پیس پہ عمل کرنا چاہیے جو کہ ماسک پہ پہننا چاہیے اور کوشش کریں راشوالی جگہ پہ نہ جائیں ملہب جو ہمیں بتایا گیا ہے حکومت کی طرف سے بتایا گیا ہے ہمارا جو میڈیا بتا رہا ہے سوشل میڈیا بتا رہا ہے پرنٹ میڈیا بتا رہا ہے ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے حجوم والی جگہ پہ نہ جائیں کراؤڈ والی اور اپنے ہاتھ بار بار دوئے موہ ہاتھ دوئے اپنے آپ کو سوشل ڈسٹنسنگ پہ رکھیں اور وہی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم رشی ایریس میں کم سے کم جائیں تو ڈیفینیٹلی آپ پیمار بھی پڑیں گے